سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں نپال بھی ہوں کافی عرصے سے پلان بن رہا تھا لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کرکٹ کے ذریعے یہاں پہایا دو میچز کے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی میرے لیے میچز کے لیے پاکستان اور نپال کی ریلیشنشپ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو میں نے یہ تین دن کے اندر دیکھا ہے جتنے بھی میں لوگوں سے ملا ہوں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں جو عزت جو پیار مجھے دی ہے انہوں نے تو میں پاکستان ہوں اور وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں کچھ فیملیز سے ملا جو کافی عرصے سے پاکستان کی کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں تو اس چیز کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کافی اوفیشل سے میری ملاقات ہوئی ہے جنہیں میں نے خود انوائٹ کی ہے پاکستان کے پلیز آپ لوگ آئیں پاکستان وزیٹ کریں کچھ لوگ آئے چکے ہیں ان میں سے پاکستان ان کی دوبارہ خواہش ہے تو میں ان کو ہوسٹ کروں گا انشاءاللہ اور ریلیشنشپ بٹوین نیپال اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہو کسی بھی سپورٹس کے حوالے سے ہو ریلیشنشپ ہمیشہ اچھے ہونے چاہیے اگر لوگوں میں آپس میں پیار محبت ہے تو پولیٹیکلی ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ نیپال کی کرکٹ مجھے یاد ہے کہ انڈر نائنٹین میں پاکستان کو ہرایا نیپال نے اس کا مطلب ہے کہ ٹیلنٹ ہے اور جو میں لاسٹ میچ کھیلاؤں کچھ لوکل پلیئرز مجھے نظر آئے میری ٹیم کے اندر کچھ سندیب اور دوسرے ایسے لڑکے جن کا بھی مجھے نام نیاد نہیں آرہا لڑکے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ نیپال کو کبھی بھی ریپریزینٹ کر سکتے ہیں تو گراس لوٹ لیول پہ کام کرنا پڑے گا یہاں پہ اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی انوالمنٹ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ان کی سپورٹ ہوگی کرکٹ اکیڈمیز بنیں گی فیسیلٹیز اچھی ہوں گی پلیئرز کے لیے اور یہ سب سے اچھا سب سے اچھی چیز مجھے جو نظر آئی ہے کہ نیپال کی جو گورنمنٹ ہے وہ بات انٹرسٹڈ ہے کرکٹ میں سپورٹس میں میں ایک ایک پروفیشنل ایتھلیٹ میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کھیلتا ہوں تو اس لیے میں کرکٹ کی بات کروں گا یا سپورٹسمن جو ہے وہ ہمیشہ ایک پیار کی زبان سمجھتا ہے پیار کرنے والے لوگ ہیں آمن کی بات کرتے ہیں آمن ہوگا تو کرکٹ بھی ہوگی اور کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر میں انڈیا کی بات کروں جب وہاں پہ کافی تھریٹس مل رہی تھی اس کے باوجود ہم نے انڈیا کا ٹور کیا کیونکہ ہماری گورنمنٹ یہ نہیں کہ میں پاکستان سے ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں پاکستان ہمیشہ سپورٹ کرتی اپنی نیبرز کو مشکل سیچویشن میں پاکستان نے سری لنکا میں بھی سپورٹ کیا سری لنکا نے پاکستان میں سپورٹ کیا تو ریلیشنشپ کرکٹ کے ذریعے اس لیے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کرکٹ کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے پوجا جاتا ہے ایونکہ انڈیا میں تو اس لیے کا ریلیشن تو کرکٹ کے ذریعے ہم اپنے آپس کے ریلیشنشپ کو بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں میرے لیے نپال آنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے نپال دیکھا نہیں تھا اور میں ہنڈر پرسنٹ فیٹ بھی نہیں تھا مجھے انجریز تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ٹور نہیں کر پاؤں گا لیکن میرا مین مقصد کرکٹ کے ذریعے پیار محبت امن کا پرغام لے کے آئے ہوں یہاں پہ پولیٹکس ہے وہ اپنی جگہ لیکن کرکٹ سے کرکٹ ڈپلومائسی یہ ایک بہت زبردست پولیٹکس ہے میرا بلیو ہے اس بات پہ تو میں اسی چیز کو لے کے یہاں پہ نپال پہ آئے ہوں اور جو رسپانس مجھے یہاں کے لوگوں سے مل ہے آؤٹسٹینڈنگ یہ میری زندگی کی خوبصورت دنوں میں سے یہ دن ہوں گے اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں پاکستان جاؤں اور نپال کی ٹیم کو میں انوائٹ کروں پاکستان انشاءاللہ وہاں جا کے بات کروں انشاءاللہ یہ انیشیٹیو لازمی لوں گا اس لیے کہ میں نے پوری طرح نپال دیکھا نہیں آج ایک ٹرپ تا میرا مانٹ ایوریس دیکھا بردست ایکسپیرینس رہا تو میں چاہ رہا کہ فیملی کے ساتھ آؤں تاکہ مجھے گھر بھاگنے کی جلدی نہ ہو فیملی میرے ساتھی ہو اور میں اپنی فیملی کو دکھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ کیا یہاں پہ شہر اتنا نہیں لیکن شہر سے بہار جو دو تین گھنٹی کی ڈرائیو پہ جو دوسری لوکیشنز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں جو تصویروں میں مجھے نظر آئی ہیں تو وہ لازمی نیکس رہاں ویزٹ کروں گا